اکثر ہم اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے یہ سنتے ہیں کہ آج میں نے فلان خواب دیکھا ہے کیا میرا خواب میرے لیے آگے آنے والے وقت میں کوئی بری چیز کی نشاندہی تو نہیں کر رہا یا میری زندگی میں کچھ اچھا تو نہیں ہونے والا دوستوں خواب اور ان کی تعبیر کیا ہماری حقیقی زندگی میں کچھ عمل دخل کرتی ہے یا نہیں آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے میرا نام ہے زشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آرجے زشان حیدر یوٹیوب چینل ناظرین اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا یعنی انہیں لا شعوری حواس کا پورا پورا علم تھا لا شعوری حواس کے علوم انسان کو ٹائم سپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیتے ہیں اور خواب کے علوم جاننے والے پر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے قرآن حقیم نے حضرت یوسف کے قصے کو بیان کر کے ہماری توجہ اس طرف مبزول کرائی ہے یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چریں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا خواب صرف خیالات ہی نہیں ہیں انسان کی نصف زندگی خواب ہے اور نفس زندگی بیداری ہے قانون یہ ہے کہ بیداری میں جن باتوں یا جن خیالات پر ہماری توجہ مبزول رہتی ہے وہ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں اور وہ ہی ہمیں یاد رہتی ہیں اس طرح اگر ہم خواب میں دیکھے ہوئے واقعات میں اپنی توجہ قائم کر لیں تو خواب یاد رہتے ہیں اور ہم ان کے اندر معنی پہنا لیتے ہیں یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خواب ہمارے لیے ایسا ہے یا ویسا ہے بیداری ہماری شعوری زندگی اور خواب ہماری لا شعوری زندگی ہوتے ہیں دوستو آج جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ ہے علم العاداد علم العاداد کے ساتھ میں آپ کو خواب کی تعبیر کا طریقہ بتاؤں گا علم العاداد دیگر تمام علوم کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے ایک کم پڑھا لکھا فرد بھی اس سے بھربور فائدہ اٹھا سکتا ہے کسی شخص کے کریکٹر کو معلوم کرنے کے لیے جہاں علم العاداد نے قواعد بیان کیے وہیں خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بھی مختلف قواعد پیش کیے یہاں زیر نظر قائدہ کئی مرتبہ تجربے کی میزان پر پورا اترا ہے اس وقت جتنے بھی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین کے اوپر بھی یہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی دوستو اس کا طریقہ کار کیا ہے خواب دیکھنے والے کے نام کے عدد درج زیل میں سے نکال کر اس دن کے عدد بھی جمع کریں جس دن خواب دیکھا گیا ہو ان سب کا مفرد کر لیں اور تفصیل آپ کے سامنے پیش ہے اگر تو جواب نمبر ایک میں آئے تو وہ خواب نیک ہے انقریب اس کی تعبیر کسی نفع کی صورت میں ظاہر ہوگی اور اگر جواب نمبر دو میں آتا ہے تو آپ کو انقریب کاروباری حوالے سے معقول فائدہ حاصل ہوگا اور اگر جواب نمبر تین پیارہ آ ہے تو کسی دلی مقصد کے ہاتھ آنے یا مرتبہ و بلندی پانی کی طرف اشارہ ہے اور اگر جواب نمبر چار میں آ رہا ہے تو عزت و مرتبہ بڑھنے کی جانب اشارہ ہے ساتھ ہی اپنے اردگرد کے افراد پر نظر بھی رکھنے کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی کہ آپ کو اپنی زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اگر جواب نمبر پانچ میں آئے تو اس کی تعبیر سفر کی صورت میں ہے کہ آپ کو آنے والی زندگی میں کوئی سفر پیش آئے گا اگر جواب نمبر چھے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خواب بد ہے آپ کو صدقہ خیرات دینی چاہیے اور اگر جواب نمبر ساتھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے لڑائی جگڑا کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی آنے والی زندگی میں لڑائی جگڑے کی نوبت پیش آ سکتی ہے اگر جواب نمبر آٹھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیک تعبیر ہے آپ کو ان قریب کوئی خوشی حاصل ہونے والی ہے اور اگر جواب نمبر نو میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیدوں میں ناکامی کی جانب اشارہ ہے یہ خواب آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عزیزوں سے تعلقات خراب ہوں لیکن بلاخر فتح آپ کی ہوگی اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں کافی دوست سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں یعنی کہ حسن نے ہفتہ کے روز خواب دیکھا گیارہ بجے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے تعبیر بتائیں اس سے غرض نہیں کہ اسے خواب یاد رہا یا نہیں تعبیر ہر حالت میں درست برامت ہوگی علم العادات کے علماء کا یہ کہنا ہے اب جدول کے مطابق حسن کے آداد ہے سین نون انیس بنتے ہیں آداد کی نام اور دنوں کے آداد آپ کی سکرین پر موجود ہیں ہفتے کے آداد ساتھ یعنی کہ یہ کل آداد بنتے ہیں چھبیس اور اس کا جو مفرد نکلتا ہے وہ ہے آٹھ چھے اور دو آٹھ یہی عدد جواب کے لیے مطلوبہ عدد ہے یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جب بھی آپ اس کا ریزلٹ نکالیں گے تو عدد نو سے زیادہ نہیں ہوگا آپ کے سامنے دنوں کے آداد موجود ہیں اتوار کا عدد ایک ہے پیر کا ساتھ منگل کا نو بدھ کا پانچ جمعیرات کا تین جمعیر کا چھے اور ہفتے کا آٹھ علم العداد کے علماء کے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر خواب کی تعبیر جاننے والے سائل نے تعبیر جاننے کی خواہش دوپہر بارہ بجے یعنی کہ جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے دوپہر بارہ بجے کے بعد یہ خواہش کا اظہار کیا ہے تو اس کے لئے دنوں کے آداد بدل جائیں گے پھر اتوار کے چار پیر کے تین منگل کے پانچ بدھ کے نو جمعیرات کے چھے جمعیہ کے ساتھ اور ہفتہ کے لئے نمبر ایک ہوگا آپ کے سامنے یہ چارٹ موجود ہے جس میں نام کے آداد درج زیل ہیں جس میں الف یہ قواف اور غین کے لئے ایک بے قاف اور رے کے لئے دو جیم لام اور شین کے لئے تین دال میم اور تے کے لئے چار ہا نون اور سے کے لئے پانچ واو سین اور خے کے لئے چھے زے این زا کے لئے ساتھ ہے فے زواد کے لئے آٹھ ٹویں سواد اور زون کے لئے نو علماء علم العادات کا کہنا ہے کہ یہاں ایک ضروری ہدایت بھی کی گئی ہے کہ ہمیشہ ایک ہی بار جواب حاصل کیا جائے یہ نہ ہو کہ آپ ریزلٹ نکالیں اور تعبیر آپ کی من پسند نہ آئے تو آپ دوبارہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں بار بار جواب دیکھنے سے جواب میں تاخیر اور خرابی کا اندیشہ ہے اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھ لیجئے بہت ہی اہم بات ہے کہ جس کے متعلق تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں اس فرد کا نام اور نام والدہ بھی لیا جائے گا میں نے آپ کو مثال دی اس میں میں نے یہ نہیں رکھا اور اس کا نام وہ لیا جانا چاہیے جس نام سے اس کو زیادہ تر پکارا جاتا ہے یعنی کہ میرا پورا نام زیشان حیدر ہے تو مجھے زیشان کے نام سے زیادہ تر پکارا جاتا ہے تو میں اپنا زیشان نام لوں گا اور اس کے عدد نکالوں گا اور اپنی والدہ کے نام لے کر اس کے بھی عدد نکالوں گا پھر ان دونوں عداد کو جمع کیا جائے گا آپ ہمیشہ نام والدہ بھی شامل کریں گے یہاں عملیات کے قواعد سے ہٹ کر وہ نام لیا جائے گا جس نام سے آپ کو زیادہ پکارا جاتا ہے خواہ وہ پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں رکھا گیا ہو سو اس طرح آپ علم العادات کے ذریعے اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ریسرچ یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ